بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لئے فائدے مند ہوگا اس کی تفصیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ویڈیو بہت کی انفارمیٹی بھی ہے مکمل ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا جیسا کہ آپ کے ساتھ کل information شیئر کی تھی کہ 90 دیز کا ویڈیو ویزا بند کیا گیا ہے officialy کوئی notification نہیں آیا لیکن جو الاجیٹس کے دوبیہ امیگریشن کے اندر جو system کے طرح apply کر رہے ہیں ابوزابی امیگریشن کے طرح apply کر رہے ہیں یا پھر شارجہ امیگریشن کے طرح apply کر رہے ہیں ابوزابی اور شارجہ امیگریشن کے طرح اگر آپ apply کرتے ہیں تو تین منت کے visit ویزا apply ابھی نہیں ہو رہا لیکن جو لوگ دوبئی کے سسٹم سے اپلائی کریں گے تو وہ تین منت کے ویزر ویزے پر جا سکتے ہیں یا تین منت کا ویزر ویزا نکل سکتا ہے لیکن ایک بات اور ہے کہ ابھی جو مارکیٹ کا ٹرنڈ ہے جب سے سکسٹی ڈیز کا ویزا مارکیٹ کے اندر آیا ہے اس کے بعد سے بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے سکسٹی ڈیز کے ویزا کی تو لگتا ہی ہے کہ اس وقت یو اے گورمیٹ سکسٹی ڈیز کے ویزر ویزا کو پرموٹ کرنے کے لیے زیادہ لوگوں کو زیادہ لوگ کی توجہ اس طرف لائے گی اور ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر آپ کے ویزر ویزے بھی نائٹی ڈیز والے ریجیکٹ ہو جائیں تو آپ کوشش کریں کہ اس وقت اگر کسی نے ویزر ویزے پر جانا ہے تو وہ سکسٹی ڈیز کا ویزر ویزا لے وہاں پر ریجیکشن ریٹ بہت کی کم ہوگا جبکہ نائٹی ڈیز کا اگر کسی نے اپلائی کرنا ہے تو وہ دوبئی مگریشن کے تھو اپلائی کرے اور جو آپ کا کوئی ریلیٹیو اگر دوبئی کے اندر موجود ہو وہاں سے ہی اپلائی کرے لیکن میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ سکسٹی ڈیز کے ویزر ویزے کے لیے اپلائی کریں اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو تینوں قسم کی جو ویزے کے ان کی پرائز کے حوالے سے جو کہ آپ کم ہو گئی ہیں وہ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں تھوڑی در کے بعد ریکارڈ کر کے شیئر کر دوں گا ملتے ہیں نیو ویڈیو کے اندر اپنا بہت خیار رکھئے گا لانی کے بار پاکستان زندہ باد